اور بھی ہے جو ایک سو پینسٹھ فٹ لمبا اور ایک سو بیس فٹ چوڑا ہے پیزان منتی نریند موڈی درشن کرنے کے بعد منگل سے نکل کرنا پیزان منتی نریند موڈی درشن کرنے کے بعد منگل سے نکل کرنے کے بعد منگل سے نکل کرنا اس مندر میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں بھگوان چھنکر کی پورانک کتھائیں جو ہیں وہ انکت ہیں اتکین ہیں مورتیوں کے روپ میں اور مناکشی پورا مندر مناکشی یا مچھلی کی آکار کی آنکھ والی دیوی کو سمر پیتا ہے اور پیزان منتی نریند موڈی آج اس مندر میں پوجہ ارچنا کرتے ہوئے مدرے کا مناکشی پورا مندر ماں پاروتی کو سمر پت اور ماں پاروتی کا ہی نام مناکشی ہے اور اسی لئے اس مندر کو مناکشی پورا مندر کے روپ میں جانا جاتا ہے اس مندر کے آگے کے بھاگ میں دیواروں اور خمبوں پر کئی طرح کی کلاکرتیاں درشائی گئی ہیں اور دیوی پاروتی کے سب سے پویتر ستھانوں میں سے ایک یہ مندر ہے دیوی پاروتی کے سب سے پویتر ستھانوں میں سے ایک دیوی پاروتی کے ساب سے پویتر کی کلاکرتیاں اور پردان منتری نریند موڈی جب وہاں پہنچے ہیں پردان منتری نریند موڈی کا روڈ شو بھی ہوا وہاں پر جب پردان منتری نریند موڈی نکلے ہیں تو سڑکوں کے کنارے لوگ کھڑے ہو کر پردان منتری کا ابھی وعدن کر رہے تھے ابھی نندن کر رہے تھے اور یہ اس سرٹ کے درشے ہیں پردان منتری نریند موڈی کا جب کافیلہ نکلا تو پردان منتی مدرے میں لوگ سڑکوں کے کنارے جمع ہو گئے پردان منتی نریند موڈی کی ایک جھلک پانے کے لیے اور پردان منتی نریند موڈی نے اپنی کار کے بیتر سے ہی لوگوں کو لوگوں کا بیوادن کیا ان کا بیوادن سویکار کیا یہ مدرے میں مندر سے باہر نکلنے کے وقت کا یہ درش ہے جب وہ مندر سے باہر نکلے منعکشی پورا مندر سے باہر نکلے تو پھر لوگ سڑکوں کے دونوں طرف جمع تھے پردان منتی نریند موڈی پہ کچھ لوگوں نے پشپ ورشاہ بھی کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے پشپ ورشاہ کی کئی لوگوں نے اپنے موبائل کیمرے نکالے پردان منتی کی ایک تصویر کھیچنے کے لیے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے منعکشی پورا مندر سے باہر نکل کے پردان منتی نریند موڈی کا یہ کافلہ تو پردان منتی کا دو دن کا بے عد اہم دورہ یہ دکشن کے راجوں میں دکشن بھارت میں کیرل اور آج تامنل نارڈو میں پردان منتی نریند موڈی پہنچے ہیں منعکشی پورا مندر سے باہر نکلنے کے بعد کے درشتے ہیں پردان منتی نریند موڈی کا کافلہ اور لوگ ان کے کافلے کا سواگت کرتے ہوئے پردان منتی کا عبی نندن کرتے ہوئے ان کی تصویریں کھیچتے ہوئے ان کو ہاتھ ہلا کر ان کا عبی واد